زائر شاہ شرازی آپ مجھے بتائیے جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں کوششنز ریز کی جا رہی ہیں خاص طور پر چیف چیسز کے رول پر وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے وزیراعات سے ملاقات کیوں کی اب ان کو الگ ہو جانا جی ہے بینچ سے ایک تو یہ مطالبات آپ سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ابھی حالات کو دیکھتے ہوئے اور دوسری چیز یہ کہ اگین ایک آلریڈی دباؤ ہے عدیہ پر ایک ایمپورٹنٹ قسم کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک زیر سمات ہے ہیرنگ ہو رہی ہے اس کیس کی اس پر اس طرح سے دباؤ مزید ڈالنا پھر پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف چیسز ہیں ان کے بھی ایک خط آ جانا سب کی ٹائمنگ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بڑی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے اہدہ سے بگریر صاحب نے کہا کہ سارے لوگ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ چیس سات لوگ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ملٹری کے بھی اور ججز اور سیاست دان ہم کیوں اس بات پہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرتے کہ آخر یہ لوگ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ کسی کی تو غلطیاں ہیں نا جو سب کو جو ہو رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ چیف جسٹس آپ پشاور آئی پورٹ ہے میں تو بالکل ایک انپرس آدمی ہوں قانون کے معاملے میں کیا وہ قانون کو نہیں سمجھتے ہیں میں نے بڑا خط کیوں لکھ دیئے اور بڑی افسوس کی بات یہ کہ ہم ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں فورڈیسائز کرتے ہیں یا پھر ان کو لنک کرتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ دیکھیں کہ بار بار ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پی ٹی آئی اور یہ ججز اور یہ ساری چیزیں ایک ہو رہی ہیں وہ کیوں رہی ہیں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ ڈسڈنٹل ہیں لوگوں کو مسائل ہیں اور واقعی ہماری جو اوورال ایڈمیسٹریٹیو اور جوڈیشل سٹرکچر کے اندر چیزیں خراب ہو رہی ہیں ہم اس بات کو کیوں ایڈوٹنی کرتے ہیں آپ ان کو کہاں تک لے گئے ہیں دیکھیں آپ ایک آدمی جو ہے وہ نہ اکلے کھول ہوتا ہے نہ وہ تمام نظام کو جو ہے بہتر کر سکتا ہے آپ نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اندر وہ کاننا آپ کی جوڈیشری آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی ایون جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو اب سوچنا ہی ہوگا کہ ان کی تمام تر غلطیاں کس کس غلطی کو یہ چھپائیں گے اگر آپ اب کہتے ہیں کہ چیپ جسٹس صاحب فائزی صاحب بڑے فیئر ہیں اور وہ تمام چیزیں نوبت کیوں آئی جب پہلے ان کو خط لکھا گیا تھا ان کو شایئی تھا وہ مل بات کر لیتے ہیں بگریجر صاحب کہتے ہیں کہ شاید ان ججز کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے مجھے بتائیں کہ کسی کے بچوں کو اٹھا گیا آپ تین ہفتے سے غائب ہوں تو بچارہ کس کے پاس جائے گا مطلب یہاں قانون اور ججز کیسے ثابت کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی دبا ہم کہہ رہے ہیں کہ ججز کو یہ چیلنج آ گیا کہ انہوں نے جا گیا عدالت میں چیزیں ثابت کرنی ہے بات تو ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ گواہ سے اور جو بچارہ اگریف پارٹی ہوئے اس سے آپ قرآن پر حرف لیٹیں اس سے بہتر ہے آپ ججز سے حلف لے لیں قرآن کی اوپر کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور وہ انصاف کریں گے بیسک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جوڈیشری انصاف کرتی دیکھیں دنیا کا ہر معاشرہ ہر طریقے سے چل سکتا ہے کہ جہاں آپ میں نائنصافی ہوگی یہی کچھ ہوگا یہ تمام الیکشن اور اس کے بعد جو حالات یہ تمام چیزیں اور جس طریقے سے ہماری اشرافیہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے تو عدالتیں کیا کر رہی ہیں میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتا ہم تو تقریر کر کے چلے جائیں گے یہ عدالت یا یہ جوڈیشری اپنے آپ کو سوچتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ تو ان کو جواب دینا ہوگا انہوں نے ایک دنیا کے اندر تو آپ چکربازیاں کر لیں گے آپ جو ہے وہ قوانین کو ٹویسٹ کرتے رہیں گے آپ تین لائن کے اوپر رائٹ اور لیپ جائیں گے لیکن اس ملک کے ساتھ جو کچھ یہ سب مل کے ہو رہا ہے میرے خان میں ہمیں تو اس پہ دکھ ہے کہ ہم بہت زیادہ مشکل صورتحال کے اندر چلے گئے ہیں دنیا ہم پہ ہس رہی ہے تمام اسٹیٹوشنز آپس میں لڑ رہے ہیں اور مفاد کیا ہے صرف چند لوگوں کا مفاد ہے